حضرت حفظہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ نہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہو ولیدار قتنی لا صیام لمن لم يفرده من اللیل جو شخص رمضان کے روزے کی نیت رات میں نہ کر لے رات کا آخری حصہ کب تک ہے جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا رات ختم ہو گئی روزہ شروع ہوا تو اب یہ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے تک جس نے فرض روزے کی نیت نہ کی اس کا وہ روزہ اس دن نہیں ہوگا ایک اور حدیث سنتے ہیں پھر اس کے بعد اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں ان دو حدیثوں سے ان پر غور کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادات یوم ایک بار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے فقال اہل عندکم شیئ کچھ ہے کھانے کے لیے یہ سوال کیا ہم نے کہا کچھ نہیں ہے تب آپ نے فرمایا انی سائم میں روزے سے ہوں ایک اور روایت میں ایذن تب تو پھر میں روزے سے ایسا آپ نے فرمایا ثُمَّ عَتَانَ يُوْمًا آخر پھر ایک اور وقت کی بات ہے ایک اور دوسرے دن کی بات ہے اس کے بعد والا ہی دن کر کے نہیں ایک اور مرتبہ کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو ہم نے کہا اُهُدِيَ لَنَا حَيْسٌ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حلوہ تحفے میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَرِنِ دِکھاؤ جب آپ نے اس کو دیکھا فَلَقَدْ أَسْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَل تو آپ نے فرمایا میں نے تو صبح سے روزے کا سوچا تھا پھر آپ نے اسے کھا لیا پہلی حدیث حفظہ رضی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے سنی دوسری حدیث عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث میں کس روزے کی بات ہو رہی ہے کہ جو رات میں روزے کے نیت نہ کر لے اس کا روزہ کونسے روزے کی بات رمضان کے یا پھر اسی طرح قضا روزے یا نظر کے روزے جو فرد روزے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک چیز تھوڑی سی عجیب سی لگی نا اس میں کس روزے کی بات نظر آ رہی ہے نفلی روزے کی بات تو آئیے ان دو حدیثوں سے کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں ذرا ان پر غور کریں گے پہلی بات یہ جو معلوم ہوتی ہے فرض روزے یا فرض روزے سے مراد سب سے پہلے تو رمضان کے فرض روزے فرض روزے سے مراد کسی کے رمضان کے روزے چھوڑ گئے تو وہ قضا کرتے ہیں نا بعد میں تو وہ بھی فرض میں ہی آئیں گے سمجھ رہے بات کو دوسرے دنوں میں اگر چرک رہے ہیں لیکن وہ کون سے روزے شمار ہوں گے فرض ہی اسی طرح سے بعض دفعہ کوئی نظر مان لیتا ہے کہ میں دو روزے رکھ لوں گا میں چار روزے رکھ لوں گا دو حدیثیں ہم نے جو سنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات میں جس کے اندر نفلی روزے میں نیت کا ذکر اور پہلے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں فرض روزے کی نیت کا ذکر ہے ان دو حدیثوں سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرض روزے کی نیت رات میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آخری آخری وقت کیا ہے فجر سے پہلے پہلے فجر سے مطلب کیا یہاں پر فجر کی نماز نہیں جو جا کے آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اٹھ کے آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد جا کے پڑھ رہے ہیں فجر کا وقت جہاں داخل ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی مثال سے بازر آسانی سے سمجھ میں آئے گی مثال کے طور پر مان لیجئے رمضان کا مہینہ ہے مغرب سے پہلے پہلے ایک آدمی کو کچھ بے ہوشی ستاری ہو گئی اور اس کی بے ہوشی کب تک رہی فجر کی نماز ختم ہونے تک رہی کب ہوش آیا اس کو فجر کی نماز ختم ہو گئی شروع کب ہوا یعنی یوں سمجھئے آپ آج منگل کا دن ہے تو منگل کا دن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ بے ہوش ہو گیا رات پوری گزر گئی اگلے دن صبح بدوالے دن فجر کی نماز ہو جانے کے بعد اس کو ہوش آیا اب اس آدمی نے رات میں نیت کی بدوالے دن کے روزے کی اب اس کا وہ روزہ صحیح ہے یا نہیں اگر وہ کہتا ہے کہ میں اب یہاں روزے کا ارادہ کر لیتا ہوں میں شام تک بھوکا ہی رہوں گا پیاسا ہی رہوں گا روزہ نہ توڑوں گا اس کا روزہ صحیح ہے یا نہیں سمجھ گئے تو اب جو کہتے ہیں کہ رات میں ہی نیت ہونی چاہیے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے چونکہ اس نے رات کو پایا نہیں رات میں ہوش میں تھا ہی نہیں اس لیے اس کا روزہ نہیں لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے یہاں سمجھنے کا ہے اس لیے ذرا رک رک کے میں بتا رہا ہوں ذرا سا سمجھیں گے تو اس آدمی کا روزہ ہو جائے گا صحیح ہوگا وہ کیسے شروع رمضان میں ہی اس نے ارادہ یہ کر لیا کہ میں سارے روزے رکھ لوں گا پورے رمضان بھر میں روزہ رہوں گا اور کسی ایک دن کو اس طرح سے ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا روزہ صحیح ہے اگر کوئی ہر دن فجر سے پہلے تازہ تازہ وہ نیت کر لیتا ہے پورے رمضان کا ایک ساتھ اس نے نہیں کیا تو پھر اس شخص کا روزہ نہیں ہوگا سمجھ میں آگئی بات نہیں آئی رمضان کا مہنہ داخل ہوا آپ نے پختہ ارادہ کر لیا نیت کر لی کہ میں پورے رمضان کے روزہ رکھوں گا تو انشاءاللہ یہ نیت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی ایک دوسری بات اس کے اندر یہ معلوم ہوتی ہے کہ فرد روزے کی نیت تو فجر سے پہلے پہلے ہو جانا ہے لیکن اگر نفلی روزہ رہا تو اگر کوئی فجر سے پہلے کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی آدمی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کر دس گیارہ بارہ بجے تک بھی اس نے کچھ کھایا نہیں ہے کچھ بھی کھایا نہیں ہے گیارہ بارہ بجے کے وقت میں وہ کہے کہ آدھا دن تو تقریباً گزر ہی گیا چلو میں آج نفلی روزے کی نیت کر لیتا ہوں اور شام تک وہ روزے سے رہے اور کچھ نہ کھائے نہ پیے روزہ توڑنے والی کوئی چیز کوئی کام نہ کرے تو اس کا نفلی روزہ انشاءاللہ ہو جائے گا دوسری جو حدیث ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے گھر میں گھر والوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا تب تو پھر میں روزہ رکھ لوں گا تو یہ کونسا روزہ نفلی روزہ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نفلی روزہ بغیر کسی عذر کے توڑ بھی سکتے ہیں توڑو نہیں کہہ رہے فرق سمجھیں ذرا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں تھے نفلی روزہ میں گھر میں آئے گھر والوں نے کہا کہ آج کچھ حلوہ حدیث میں آیا ہے تو آپ نے کہا فرمایا میں تو روزہ سے تھا لیکن چلو پھر آپ نے تناول فرما لیا پھر آپ نے تناول فرما لیا تو اس طرح سے نفلی روزہ توڑا توڑنے کا حکم نہیں دے رہے گا نفلی روزہ رہیے توڑتے رہیے روزہ رہیے توڑتے رہیے ترمیزی کے حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصائم المتطویع امین نفسی انشاء صام و انشاء افطر نفلی روزہ رکھنے والا انسان نفلی روزہ رکھنے والا آدمی اپنے نفس کا ذمہ دار ہے چاہے تو روزہ رکھ لے قضا چاہے تو چاہے تو نہ رکھے اور صحابہ اکرام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ بہت صحابہ اور غالباً امام صفیان ثوری رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر نفلی روزہ کسی نے توڑ دیا تو اس پر قضا واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن اگر کوئی قضا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں بہت 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 بہ